اسلام علیکم بہر دوستو بہر دوستو آج کی ویڈیو اور ابھی کیلگرافی اور ابھی خطاتی پر ہوگی اور اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام لکھیں گے تو بہر دوستو اگر آپ بھی اس طرح کا لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کلم لیں سہی لیں اور پیپر لیں اور لکھنا شروع کریں ابھی اس کو دیکھتے ہوئے لکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ تین سے چار بار جب لکھیں گے تین سے چار بار جب ڈرائی کریں گے تو آپ اس جیسا لکھ پائیں گے اور کوشش کریں جب بھی کبھی بھی آپ کچھ بھی لکھنے بیٹھیں کبھی بھی پریکٹس کرنے بیٹھیں تو جو آپ کے استاد ہوں یا جس کبھی آپ دیکھ کر لکھنا چاہیں یعنی کہ جس کو آپ فالو کر رہے ہوں اس کا لکھا ہوا دیکھیں اور اس کی کوپی کرنے کی کوشش کریں اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ بہت جل عربی خطاتی عربی کیلگرافی سیکھ سکیں گے تو پیرسلونس جس طرح سے مسلسل پریکٹس سے رائٹنگ ٹھیک ہوتی ہے رائٹنگ بہتر ہوتی ہے اسی طرح سے مسلسل پریکٹس سے رائٹنگ خراب بھی ہوتی ہے اب آپ کہیں گے کہ رائٹنگ خراب کیسے ہوتی ہے رائٹنگ خراب ایسے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے سے ایکسپرٹ بندہ یعنی کہ جو آپ کا ٹیچر ہے اس کا دیکھنے کے بجائے خود ہی پریکٹس کرتے رہے خود ہی پریکٹس کرتے رہے تو بہت ساری گلتیاں ایسی ہوں گی جو آپ لکھتے ہوئے کرتے ہیں تو وہ آپ کی پختہ ہو جائیں گی تو جب آپ کو احساس ہوگا ان گلتیوں کو چھوڑنے کا تو پھر آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی ان گلتیوں کو چھوڑنے کے لیے تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی لکھنے بیٹھیں جب بھی پریکٹس کرنے بیٹھیں تو آپ کسی ایکسپرٹ بندے کا لکھا ہوا دیکھیں پھر اس کی پریکٹس کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ جو ہے بہت اچھے خطات بہت اچھے کیلیگرافر بہت آسانی سے بہت جلد بن سکیں گے تو پیرسورنٹس اگر آپ پروپر عربی کیلیگرافی عربی خطاتی سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ نے پیسکس کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر پریکٹس کرنے کے ہو جائے آپ پروپر بیسکس کے ٹیٹوریلز دیکھیں جہاں بے حروف تہجی لکھے تھے جہاں بے علف با جین دال لکھنا ہم نے بتایا وہ والی ویڈیوز آپ دیکھیں کیونکہ ان میں ہم نے پروپر ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ہم نے ان میں ایک حرف لکھنا بتایا کہ علف کتنے قد کا ہوتا ہے با کتنے قد کا ہوتا ہے سین کتنے قد کا ہوتا ہے اس کی گولائی اس کا دائرہ کس طرح سے بنانا ہے آپ نے تو ہر چیز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے تو برائے مہربانی آپ جب یہ کیلگرہ پی سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ نے روزانہ ایک لیسن کی پریکٹس کرنی ہے ایک لاس جو ہے اس کو دیکھنا ہے پھر اس کو لکھنا ہے سیم تو انشاءاللہ کوئی تین سے چار مہینے اگر مسلسل پریکٹس کریں تو آپ ایک بہت اچھے خطاعت بن سکتے ہیں اور یہ تین سے چار مہینے آپ کے پوری زندگی کام آئیں گے کہ جو آپ نے سکیل سکھی ہوگی وہ آپ کبھی بھی پھولیں گے نہیں اور پوری لائف آپ ایک جیسا لکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ تین سے چار مہینے سکھنے کے بعد اگر آپ کبھی نہ بھی لکھوائیں تو سال دو سال بعد جب بھی لکھیں گے تو آپ کی رائٹنگ ویسی ہی بہترین ہوگی تو پیریشنس یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اس میں ہم نے اللہ تعالی کا صفاتی نام لکھا ہے اس جیسا آپ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ ابھی پیکٹس کریں تین سے چار مرتبہ اس جیسا سیم لکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ پروپر کیلیگرافی سیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے آپ لوگوں نے شروع سے بیسکس کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے سیکھنا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد سیکھ سکیں گے تو پیریشنس یہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ ارائبک کیلیگرافی میں انٹرسٹڈ ہیں یا پھر کوئی اور سٹوڈنٹ جو کیلیگرافی سیکھنا چاہتا ہے یا جو شوک رکھتے ہیں اس کا تو ان سے ہماری اس ویڈیو کو ابھی فور شیئر کر دیں ویڈسپ پہ فیس بک پہ جہاں پہ بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو کیلیگرافی لورز ہیں جو خطاتی سیکھنا چاہتے ہیں آپ کی نظر میں جو اسے عشق کرتے ہیں ان سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں تو پہر دوستو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ابھی لائک کریں کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس طرح کی اگر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس یوٹیوب چینل مبشیر آرٹس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لئے اسی طرح کی بہترین ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے اور آپ کو خطاتی کی مزید ٹکنیکس بتاتے رہیں گے اچھا اللہ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ